اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیلٹیئر موڈیول کی جی ہاں دوستو آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے انٹرنیٹ کے اوپر پیلٹیئر کا نام تو سنا ہی ہوگا سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں کہ یہ پیلٹیئر ہوتا کیا ہے اس کا کیا کام ہے اور اسے ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل میں اس انجینئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ریگولرلی دیکھنے کو ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں بھائی جی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لی جائے کہ آپ لوگ کو یہ موڈیول ملے گا کہاں سے آپ لوگ ویب سائٹ کا نام یہاں پر دیکھ سکتے ہیں smartyshop.pk کے نام سے ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس پیلٹیر موڈیول کو پچیز کر سکتے ہیں تین سو پچاس روپے میں جی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لی جائے کہ یہ پیلٹیر ہوتا کیا ہے آپ میں سے جتنے بھی دوست ہمارے سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ سی بیک ایفیکٹ آپ لوگ نے اپنی میٹر کی سائنس کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ تھامس جون سی بیک کے نامی ایک سائنس دان تھا جس نے ایک چھوٹا سا سرکٹ ڈیزائن کیا تھا جس میں اس نے دو سیملر میٹرز کو آپس میں جوڑ کر ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا تھا کہ اگر آپ اسے ایک سائٹ سے گرم کرتے ہیں اور دوسری سائٹ سے تھنڈا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پروٹنشنل ڈیفرنس آ جاتا تھا مطلب الیکٹرونز کے بہاؤ ہونا شروع ہو جاتا تھا جسے اس نے سی بیک ایفیکٹ کا نام دیا سیم وہی فارمولا اس کے اندر ہے اس پیلٹیر موڈیول کے اندر بھی بیسیکلی دو سیمی کنڈکٹر مٹیریل کی پلیٹس لگائی گئی ہیں جس کے اوپر ایک پی جنکشن ہے اور دوسرا ان جنکشن ہے سو اب ہم زیادہ اس سائنس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس طرح یہ ٹاپک بورنگ ہو جائے گا سیمپلی آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا موڈیول ہے جسے آپ اگر بارہ مولڈ ڈی سی کی پاور سپلائی دیتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری سائٹ تھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم پیلٹیر ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے پیلٹیر موڈیول پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے اوپر یہ نمبرنگ جو لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر تی ای کا مطلب ہے تھرمو الیکٹرک مطلب اس پیلٹیر کو ہم تھرمو الیکٹرک کولر بھی کہتے ہیں اس لیے تی ای کا مطلب ہے تھرمو الیکٹرک سی کا مطلب ہے کہ یہ سٹینڈرڈ سائز ہے یہاں پر ایس کا بھی ایک آتا ہے مطلب سمال سائز میں بھی آتا ہے اس کے آگے ون ہے جو کہ اس کی ٹپکلی سٹیج ہے اس کے آگے ایک سو ستائیس جو لکھا ہوا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے اور کتنی ڈوپنگ کی گئی ہے کس طرح سے پی اور ان ٹائپ کے سیمی کنڈکٹر مٹرکل کو جوڑا گیا ہے اور یہ جو زیرو سکس ہے زیرو سکس کا مطلب ہے کہ یہ چھے امپیر کو کنزیوم کرتا ہے مطلب جب آپ اسے پاؤس پلائی کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے تو یہ چھے امپیر آپ کی پاؤس پلائی سے کنزیوم کرے گا اس کے علاوہ سیم یہی چیز اس میں ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لازپر پندرہ لکھا ہویا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ امپیر کنزیوم کرے گا بارہ ساتھ سو پانچ ہے یعنی کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے لازپر جو دو ڈیجٹ ہیں وہ آپ کے امپیر کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے امپیر درہ کرے گا سوہب زراب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے یہ پیلٹی اور میڈیول کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں دوستو جہاں پر آپ لوگ کو تھنڈے پانی کی ضرورت ہو آپ وہاں پر اینے استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ کو گرم پانی کی ضرورت ہو آپ وہاں پر بینے استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور سردیوں میں اسے آپ ایزے ہیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نئے ریفریجریٹر پورٹیبل ایسی وہاں پر بھی اس پیلٹیر ٹکنالوجی کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے اور ہاں ایک بات اور دوستو آپ اس پیلٹیر موڈیول کو استعمال کرتے ہوئے انرجی بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اسی اس کی ایک سائٹ کے اوپر ہیٹ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ کو تھنڈا رکھتے ہیں تو یہ الیکٹرونز اس کے اندر بینا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے وولٹیج پروڈیوز ہوتے ہیں اور آپ انہیں استعمال میں بھی لاسکتے ہیں سو یہ سب پریکٹیکلی طور پر ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کیا یہ واقعی ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک اچھا خاصا ہیٹ سنگ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پی سی کے کمپیوٹر کے اندر سے ایک یہ ہیٹ سنگ نکالا ہوا ہے اس ہیٹ سنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے پیلٹیر سے نکلنے والی ساری گرمی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہوتا ہے اور آپ کے پیلٹیر کو خراب ہونے سے بچانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم استعمال کرنے والے ہیں ایک یہ اگزاسٹ فین یہ بھی پی سی کمپیوٹر کے اندر سے نکلا ہے جو کہ مایکرو پروسیسر کے اوپر لگا ہوتا ہے اس فین کو استعمال ہم اس لیے کریں گے تاکہ جتنی بھی ہیٹ اس کے اندر آئے تو یہ ہیٹ سنگ سے جتنی ہیٹ نکل رہی ہے یہ فین اس کو اگزاسٹ کرتا رہے مطلب باہر کی طرف پھینکتا رہے اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے ہیٹ سنگ پیس جو کہ عام طور پر لیکٹرونیس کی کسی بھی شعب سے مل جاتی ہے یہ اس لیے ہم استعمال کریں یہ تاکہ جب ہم اپنے بیلٹیئر کو اپنے ہیٹ سنگ کے اوپر لگائیں تو وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے اور زیادہ سے زیادہ ہیٹ جو ہے وہ اپنے ہیٹ سنگ کے طرف ٹرانسفر کر سکے دوستو اگر بات کی جائے پاور سورس کی تو ہم یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں سرور کمپیوٹر کی ستر امبیر کی پاور سپلائی کو جو کہ بارہ مولٹ کی ہے چونکہ یہ بیلٹیئر موڈیور بارہ مولٹ سے کسی بھی عام کمپیوٹر کی پاور سپلائی کے ساتھ بھی آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں مگر آپ لوگوں نے جب بھی اسے کنیکٹ کرنا ہے تو ایک چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے اسے ایسے ہی استعمال نہیں کرنا مطلب اگر آپ اسے ایسے ہی بارہ مولٹ کی پاور سپلائی دے دیں گے تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا اس چیز کو آپ نے ضرور مدنے در رکھنا ہے سو دوستو چلیے اب ہم ان میں سے ایک پیلٹیئر موڈیول کو اٹھا لیتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز کا خیار رکھیں کہ یہ جہاں پر نمبرنگ لکھی ہوئی ہے یہ والی سائیڈ ڈھنڈی سائیڈ ہے اور جہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ والی سائیڈ آپ کی گرم سائیڈ ہے آپ نے اس چیز کو ضرور یاد رکھنا ہے اب ہم ذرا ان کو تھوڑا سا سائیڈ برگ کر لیتے ہیں اس ہیٹسنگ کو پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا چی پیسٹ لگا دیتے ہیں اب ہم نے اس پیلٹیر موڈیول کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر چپکا دینا ہے اور اوپر سے زور سے دبا دینا ہے ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اچھی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ چپکا دینا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو ہمارے ہیٹسنگ کی طرف بیش سکے اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا کام ہے ہم نے اس فین سے دو تارے نکال لینی ہے اس فین کے اندر سے یہ ریڈ اور بلیک کلر کی دو تارے ہم نے لے لینی ہے ریڈ کلر پوسٹیو ہے اور بلیک کلر کی نیگٹیو ہے اب ہم نے اس ہیٹسنگ کو اس فین کے اوپر فکس کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی گرمی یہ پیلٹیر اس ہیٹسنگ کی طرف بیجے گا یہ فین اس ہیٹ کو باہر کی طرف پھینک سکے اور ہمارے جو پیلٹیر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کولنگ پیدا کر سکے یہاں پر آپ جتنی زیادہ ہیٹ کو باہر کی طرف پھینکیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پیلٹیر اوپر کی جانب زیادہ تھنڈک پیدا کرے گا اب ہم باری آجاتی ہے کنیکشنز کو کرنے کی تو ہم نے پیلٹیر کے نیگٹیو کو فین کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ یہ دونوں اٹھے ٹائم چلتے رہیں اور پیلٹیر کے پوزٹیو کو فین کے پوزٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیتنا سا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد اب اگر آپ کے پاس بیٹری پڑی ہوئی ہے تو آپ بیٹری کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیں اگر بیٹری نہیں ہے تو آپ اس کو سرور کی پوزٹ پلائی یا کسی بھی پوزٹ پلائی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو کنیکٹ کر دیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کنیکشنز کو ٹھیک طرح سے کر لیا ایک چیز کا خیار رکھیں کہ کنیکشنز کرتے ہے وقت آپ نے ریڈد کو ریڈ کے ساتھ اور بلیک کو نیککٹ کے ساتھ یہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے فاوسٹی نیکٹک آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ الٹا لگا دیں گے تو یہ الٹا کام کرنا شروع کر دے گا اوپر کی جانب یہ ہیٹ پھینگنا شروع کر دے گا اور نیچے کی جانب یہ شروع کر دیگا سو اب باریات یہ فاوسٹ پلائی کو آن کر دیا ہے باپوسٹ پلائی کو ہم نے آن کر دیا ہے اور میں اس کے اپا ہاد لگا کر سیکھ کرتا ہوں کہ یہ کتنی سی تھنڈک پیدا کر رہا ہے جی ہاں بلکل یہ تھنڈا ہونا شروع ہو چکا ہے اگر ہم اس کے امپیرز کی بات کریں کہ کتنے امپیرز اس وقت لے رہا ہے تو یہ تین تین سے ساڑھے تین امپیر ہمارے پاور سپلائی سے لے رہا ہے سو تھوڑی سے دے رک جاتے ہیں اسے تھنڈا ہو لینے لیتے ہیں کافی حد تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر میں یہ دو کوئنز کو رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ بھی تھنڈے ہو رہے ہیں کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے پاور سپلائی کا سوچان کیا اور ادھر سے برف جمنا چروع ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا آپ کا کولنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سو ہم تھوڑی سے دے رک جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کوئنز بھی تھنڈے ہو جائیں نیچے والا یہ جو ہیٹ سنگ کے یہ کافی ہاتھ تک گرم ہو رہا ہے اور یہ فین جو ہے یہ بھی کافی گرم ہوا پھینک رہا ہے جو کہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اسے سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے اچھی خاصی ہیٹ لے سکتے ہیں سو تھوڑی سی دے ذہر رک جاتے ہیں پھر دوبارہ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دو سو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس پیل ٹیو کو چلتے ہوئے تو اب ہم ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ اس کے اندر کتنا ٹمپریچر کا ڈیفرنس آیا ہے ہم اس ٹمپریچر سنسر کے ذریعے اس کی چیکنگ کریں گے زارشی بات ہے کہ ہیٹ سنگ کے اوپر کافی زیادہ ہیٹ ہوگی سو میں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ ہیٹ سنگ کے اوپر اس وقت کتنی گرمی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تالیس ڈگری سینٹیگریٹ اس وقت ہیٹ سنگ کے اوپر آ رہے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کوئن تھنڈے ہوئے ہیں کہ نہیں پھر ان کوئن کے اوپر زیادہ میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوئن کو اس نے بارہ ڈگری سینٹیگریٹ کے اوپر لے آیا ہے مطلب یہ پیلٹیر موڈیول جو ہے نیچے کی جانب گرمی بیج رہا ہے اور اوپر کی جانب تھندک بیج رہا ہے دوبارہ سے تیسٹنگ کر لیتے ہیں اوپر کی جانب کی ان کوئنس کے اوپر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے تیرہ ڈگری سینٹیگریٹ کی ریڈنگ آئی ہے اگر میں بات تو اس کے اوپر ہاتھ لگانے کی تو یقین کریں اس کے اوپر برب جمنا شروع ہو چکی ہے تھوڑی سی دیرہ ہم اور سٹی کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے کوئنس کے اوپر کتنی سی برب جمتی ہے گھر جی تو دوستو ابھی ہم دوبارہ سے پس سے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنا ٹمپریچر کا ڈیفنس آیا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر کافی ڈاؤن ہو چکا ہے آٹھ ڈگری سینٹیگریٹ تک پہنچ چکا ہے اور آپ یہاں پر اگر میں فوکس کرنے کی کوشش کروں تو یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر نمی آنا شروع ہو چکی ہے پانی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پانی کو بھی تھنڈا کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک وارٹر بلوک لے لینا ہے وارٹر بلوک کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ایک ساتھ کو ہیٹسنگ لگا دینا ہے یہ جو تھنڈی سائیڈ ہے آپ نے وارٹر بلوک کے ساتھ لگا لینا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں لے کے آئیں گے سو اگر بات کریں اس کے اوپر پانی کو تھنڈا کرنے کی تو اب ہم ان کوائنز کو اتار دیتے ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر پانی کو تھنڈا کرنا ہے تو آپ کسی بھی برطن میں پانی لیں سو اب ہم نے ایک مک کے اندر پانی کو بھر کر اس کے اوپر رکھ دیا ہے مک ہلکہ ہلکہ تھنڈا ہونا شروع ہو چکا بیسا نہیں ہے کہ یہ فوراں سہی اس کو تھنڈا کر دے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی ہیٹ کو کس طرح سے باہر نکار رہے ہیں جتنی زیادہ آپ اس کی ہیٹ کو باہر کی طرف کھینکیں گے اتنا یہ پیلٹیر موڈیول اوپر کی جانب سے تھنڈا ہوگا اور آپ کا پانی اتنی جدی ہی تھنڈا ہو جائے گا سو دوستو اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک سے زائد پیلٹیر کو استعمال کر کے اپنے پانی کو بھی تھنڈا کر سکتے ہیں پانی کو گرم بھی کر سکتے ہیں اور بھی کافی جگہ پر آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں سو دوستو آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئیے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو کائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ان پیلٹیر موڈیولز کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ اس پیلٹیر کے اوپر ہم مزید اور بھی ویڈیوز آپ تک لے کر آئیں گے سو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی جلد دیکھنے کو ملے سو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی گوہ میں آگے رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات